اور پھرکل لا وارش سمجھ کے اور پھرکل بیسس سمجھ کے سلیل سمجھ کے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے دیکھ رہا ہے اور جب وہ لے دیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ اسی پہ پینٹ ڈڑتا ہے کہ مجھے اسی سرح ملتا رہے اور کام نہیں کرے گا یعنی میں نے ایسے بھی تجربے کیے کہ بہت سارے لوگوں کو جمع کیا ماؤنے والوں کو اور میں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو سائی بھنڈیٹ روپیر دنگا یہ کام کرنا ہے بٹی اٹھانی ہوں ہڑا دے سب بھاپ ہے پانچ سر روپے فید پانچ سر روپے فید آگے دوں گا آپ یہ کام کریں میں ایک تجربے کیلئے میں نے کہا آپ کوئی مجھے ایک بٹی کا ڈھیر اٹھوانا کرنا میں نے کہا آپ جائیں ہاں اور یہ کام کریں سب بھاپ ہے ایک بھی نہیں سب اسی طرح سے ہڑھ ہرامی گھر میں پڑھیں کوئی خراب دے گیا جیسے بھی سارے روپے افسیلانی ہے افسیلانی کا سکیمن یہ کرب روپیہ یعنی کہ وہ فانس کبھی لکھتا ہے شروع میں لکھتا ہے کہ سامیت انہیں دس ہزار آدمی کو کھانا اکتا ہے اگلے سال لکھتا ہے میرے آپ دیس ہزار ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ایک وقت آئے گا پورے اٹھارے روپے کو کھانا کھلائے گا تو لوگ کیا کریں گے یعنی کتی عجیب بات ہے کہ کوئی اینکر کوئی ایک آدمی پوچھتا نہیں ہے کہ آپ آپ پہر روپے کی نہیں کھڑا آپ کھانے کیوں کھلا رہے ہیں آپ پرڑوں روپے کے کھانے کھلا رہے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے اور لوگ اس میں کھانے وہ لوگ بھی کھا رہے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے جن کی ضرورت ہے وہ ایک وقت کی روٹی کھلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن کیوں کریں گے جب ان پر کھانا مل گیا تو کیوں کریں گے تو انہوں نے انجیوز نے طبق کیا ہوا غریب آدمی کو اس کی عزتیں نست بجروح کی ہے نائنہ میں کھڑا کر کے راشن بات 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 کے پیسہ بات 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 کے اور پھر یہ کہ جو غریب آدمی کا potential ہے وہ اتنا زیادہ طاقت ور ہے میں کہتا ہوں کہ middle class upper class کچھ بھی نہیں ہے جو غریب آدمی کے پاس طاقت اگر اس کو طاقت استعمال کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے مسائل کرتے ہیں ملکی مسائل کرتے ہیں لیکن جب ساری قوم کی بیگر بنا دیا ہے اور وہ سب راشن کے زندان میں رمضان میں اس ملک کے کروڑوں لوگ راشن زندان میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہر آدمی جو مخیر ہے وہ یہ چاہتا کہ میں اپنا راشن باتوں لوگوں کے گھر کھانا پوچھا دوں اور اس کونسٹ سے اس شہر میں کم سے کم میرے اندادے کے مطابق 20 لاکھ سے زیادہ آدمی راشن لیتے ہیں اور جس میں بڑے بڑے لوگ باٹھتے ہیں بڑی بڑی انجیوں جس پر شامل ہیں اور خدمت خلق کمیٹی بھی شامل ہیں یہ سب شامل ہیں جو صرف راشن باٹھ کے یہ کون سے خدمت کریں آپ اس پیسے سے کہ ہمیں جب پھر ہی ہے کہ غریب آدمی کو اس بات کا ایسا دلا دیا گیا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تم صرف خلات کر سکتے اس انداد میں جو ہم کر رہے ہیں انجیوں یہ جب تک ختم نہیں ہوگی مصر راشن کے یہ ہے کہ چلیں ایک ٹائم دے ریاں دیکھ بال کے وہ صحیح ہے لیکن مستقل باندھ دیتے ہیں یہ انتہائی خطرناک کام ہوتا ہے جب آپ کسی کو دے رہے ہیں اس کا ہاتھ اگر یوں ہو گیا تو پھر یہ ہے کہ وہ یوں اگر ہو گیا تو یوں نہیں ہوگا یہ موقع میں نے دیکھا ہے میں نے پورے چالیس سال کام کر رہا میں نے دیکھا ہے کہ کسی کا ہاتھ میں نے یوں کر دیا تو وہ ہمیشہ یوں رہا ہے مصر آپ کے سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہی کو واپس صدھارہ گا سکتا ہے کہ یہ غریب آدم جائے دو بیگر بنی ہے بھی صحیح ہو جائے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جیسے اگر ہم جتنے بھی جو بڑے ہیں وہ تو نہیں بدلیں گے ان کے ذہن پکے ہوگا ہم ان کے بچوں کو ایڈوکیٹ کریں اور ہر کچھی عبادی میں ایک ہمارے جیسے آخر سکول ہے سکول تو بہت سارے سیٹیزن فانڈیشن کے بھی سکول ہے لیکن کوئی وہاں کام نہیں ہے میں خود تربیت کے پر کام ہوں بلکل نہیں ہے سیرو میں نے سیٹیزن فانڈیشن کے سکولوں کے بچوں کو چیک کیا کچھ بھی نہیں آتا ہیران ہوں کہ اتنا بچے ہٹے ہیں ان کے پاس اور تعلیم سفر ہے اچھا پھر یہ ہے کہ میں یہ بھی ہیران ہوں کہ کوئی تربیت نہیں ہے یہاں تربیت ایک انتہائی انسر ہے ایڈوکیشن کا اب وہ میں چاہتا ہوں کہ ہر کچھی عبادی میں اس طرز کے سکول ہوں اور وہ پہنے اس بلک کی ہر کچھی عبادی میں پورے پاکستان میں اور پھر ان بچوں کے ذہن بدلے جائیں بڑے نہیں بدلیں گے بڑے کبھی نہیں بدلیں گے لیکن اب جیسے ایک بچہ ہے جیسے میں کافی میں ہدر آباد اس میں یہاں پہ ہم سنجھا دیتے ہیں جو گھر جاتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اببہ کام نہیں کر رہے وہی بات ہے وہ چھو چھو نہیں ہو رہے ہممائی کسی صورت تھوڑی بات ہوتے پہنچ گھنٹے یہاں پہ رہتا ہے یہ بات یہ ہے اس پہ میں آپ کو ذرا ایکسپین کر دوں کہ جو بچہ اسکول میں ایک ایسے تیچر کے سامنے جو باعمل ہو اور بہترین وہ ٹیچر ہو جس کی اسلام میں ہے یہ ٹیچر نہیں جو یہاں پا ہے ٹیچر ہو تو اس پانچ گھنٹے میں جب وہاں سے نکلے گا اسکول سے اور جب آپ کی سوسائٹی میں واپس آئے گا جگیوں میں اور جو معاملات دیکھے گا تو اس کو کمپیئر کرے گا وہ کمپیئر کر کے ایک طاقت گین کرے گا اس کو کم کرنے کی ان خرابیوں کے خلاف جنگ کرے گا وہ انفرادی طور میں یہ میں نے یہاں دیکھا ہے کہ بچوں نے یہاں پر اپنے گھر بدلیں اپنے باپ کے روئیے بدلیں اپنی ماں کے روئیے بدلیں ان کو کام پر دے جائے یہ اس لیے ہوا کہ بچے آپ کیونکہ یہاں پر پورا سیکھ کے جا رہا ہے کہ سوسائٹی خراب کیوں ہو رہی ہے اس کو یہ مطلب نہیں کہ دو جماں دو چار ہوتے ہیں یہ نہیں سکھا رہا ہے یہ بھی سکھا رہا ہے یہ اکیلی چیزیں ہیں سائنس بھی سکھا رہا ہے لیکن ہم سب سے بڑا کام جو یہاں یہ ہے کہ ہم بچے کو معاشرتی جو براہیاں ہیں اس کے پیدا ہونے کے اسباب کیا ہیں اور ان کو دور کیسے کیا ہم اس کے نہ اس کو ڈال لیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے کتنے بچوں کا ایسا ہی آئی ایسامپلز آئی ہیں کہ کچھ بچوں نے ایسی موقعیاں چھوڑی ہیں جا ان کو رشرت دینی پڑھ رہی تھی یا لینی پڑھ رہی تھی اور وہ انہوں نے چھوڑ دی اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ بہترین وقت ہے کام ہے وہ یہ ہے کہ اس دھائی کوڑ بچے جو اس مل کے سکول نہیں جا رہے کچھ بات جاتا ہوں کہ ان کو الخیر کی طرف پر تعلیم تنبیت کی جائے اور دس سال میں آپ کے سائٹی جائے ایک جنریشن کا تو ٹائم نہیں ہے اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح جس طرح ایک جسم کے پر کوئی بیماری ہو جائے جلد پر اور اس کے علاج کے لیے ہم وقتی طور پر کوئی مرم لگا رہے ہیں کبھی کوئی ٹیبلٹ کھا نہیں وہ قوس ختم نہیں کریں گے جہاں سے وہ بیماری جس کے سٹارٹ ہوئی ہے تو کبھی بھی ختم ہوگی اور کسی بھی معاشرے کی سب سے بڑا بیماری اس کی جہالت ہے یہ جہالت یہ ہے جو یہاں پر ڈیگرز زیادہ ہیں ڈکیتیاں ہیں چوریاں ہیں ڈوٹ مار ہے سیاسی مذہبی استحصال ہے دشتگردی ہے نہ جانے کیا کیا ہے جو مسئلہ آپ انہوں نے آرہا ہے وہ جہالت ہے اس قوم کی اس حالت کا ہونے پر ہر قوم کا ایک قوم نہیں ہے جہالت سے مراد ایڈکیشن وائز ہے یا تربیت وائز ہے جہالت سے مراد میں یہ ہے کہ ایڈکیشن تو ہم اس کو تعریف یوں لے رہتے ہیں کہ تعلیم دراصل ایک ایسی چیز ہے جس میں صرف یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس نے پتا ہونا چاہیے کہ اس نے کیا چیزیں یاد کرنی ہیں اور اس نے یہ پڑھ کے انتہان دینا ہے اور ڈگری حاصل کرنی ہے ہمارے اصل میں یہ ہے چونکہ جب آپ یہ دیکھیں کہ ڈپٹی ندیر احمد بی اب تو بچے کو اس زمانے میں لکھتے ہیں کہ بیٹا بی اے کر لو کہ نوکری مل جائے تو ہمارے انگریت نے جب یہ اسکول سٹارٹ کیے تھے دو سو سال ڈیٹھ سو سال پہلے تو اس وقت بھی دہن یہ تھا کہ یہ اس لئے پڑھا جاتا ہے کہ ہمیں نوکرییں ملیں گے ہمارے دہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ اس سے انسان بھی بنتا ہے اس سے کریکٹر بھی بنتا ہے ہم تو اس لئے پڑھتے ہیں کہ ہم ہم وہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں جس پہ سکوپ ہوتا ہے ہر بچہ پوچھتا ہے پری میڈیکل کروں سی اے کروں کیا کروں اس کا اپنا کوئی شوق نہیں ہے وہ وہاں جاتا ہے جہاں پیسہ دادا ہے تو ایسا آدمی تو ویسی کرپ ہوگا اس لئے آپ دیکھیں پڑھا دکھات بھی کرپت ہے چونکہ اس نے اس کی تربیت ہوئی نہیں ہے وہ تو پڑھ اس لئے رہا ہے کہ میں کہاں سے پیسہ دادا ہوں تو اس کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ 10% کام ہیں پڑھا ہیں 90% تربیت ہے 90% تربیت ہے چونکہ وہ بیکار ہے ایسا انجینئر ایسا ڈاکٹر جو سیبل ہسپیٹل میں بیٹھے ہیں اور جو تمام جاب کر رہے ہیں اور وہ اپنے جوٹی پوری نہیں کر رہے ہیں آپ سیبل ہسپیٹل کی دیکھیں میرا دوست ڈاکٹر ماں وہ کہتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے بیٹھ ہی گئی ہے اس نے کہا میں نے اپنے انچار سے کہا کہ اس کا دم نہیں کر لائے مریض کا مرنے دو نہ تو روز مرتے ہیں یہ ویٹس ہیں اس کی ماں مر رہا ہے اس کا بھائی مر رہا ہے اس کی باپ مر رہا ہے اس طرح کہے گا تو یہ کریکٹر اس قوم کے ڈاکٹروں کا وہ اس لئے ہے کہ انہوں نے صرف اس لئے پڑھا کہ یہ ڈاکٹر بن جائے اور پیسے کمائیں تو جب تک ہم وہ انسر نہیں ڈالیں گے اخلاقیات کا اسلامیات کا اور وہ کتاب جو گورے دے کر گئے ہیں اسلامیات کی والی کتاب اس کو جب تک ختم نہیں کریں گے یہ گوروں نے بنائی ہے یہ ہماری نہیں ہے ہم جب تک وہ کتاب بھی لائیں گے جو واقعی اسلامیات ہے جس سے کہ کریکٹر ویڈلنگ ہوتی ہے جس کو ہم قرآن سے نکالیں گے جن کو ان حدیثوں کو متحرک کریں گے جو واقعی معاشرتی طور پر پر پرکھی جا سکتی ہیں دیکھی جا سکتی ہیں کس طرح سے سسائیٹیاں چیز ہیں جو جاپان نے کیا معاشرتی برائیاں ختم کی صحیح ہوگی کہوں اب وہ پڑتے بھی ہیں اور جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ خوف ہے کہ ہم مرنے کے بعد یہ بات کا جواب دیں گے ہم مریں گے دندہ کی پیدا کیے جائیں گے پھر دو تک کا فیصلہ ہوگا پھر ہم جوڑ بولتے ہیں ایک جاپانی میں جاپان بہت جاتا ہوں ہر سال جاتا ہوں ایک جاپانی جو ہے میں سترہ سال سے جاپان جا رہا ہوں سترہ دفع گیا ہوں اور ہر دفع بھی دن رہا ہوں میں نے کبھی سترہ سال میں کسی جاپانی کو جوڑ بولتے نہیں دیکھا میں نے کبھی سترہ سال میں کسی جاپانی کو وعدہ خلاصی کرتے نہیں دیکھا بیلکل اس کی جان چلی جائے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پوری کیڈنیپنگ ہو رہی تھی اور مرڈر ہو رہتے ہیں کلاچھے میں خوف نہ کھرا حالت تھی آپ اپریشن اور سترہ جاپانی ہائے ہوئے دیکھوں کہ یہاں کام تھا میں نے کہا نہ آؤ کرنے میں نے کہا مارے جاؤ گے کوئی مسئلہ نہیں کمیٹمٹ ہے ہم آئیں گے اور انہوں نے ایک پورا پیپر بجے دیا کہ ہمارے مرڈر ہونے کے بعد آپ نے کس کس کو پہلے اطلاع دینی ہے اور کفن کہاں پہنچانا ہے کتنے کتنی میتیں یہاں دفن کرنی ہے کتنی میتیں وہاں پہنچانی ہے یہ پورا کاغذیاں جو پڑھ کے ہل گیا یہ کمیٹمٹ آپ دیکھیں یہ قومیں ہیں تو یہ ایڈوکیشن ہے اور یہ تربیت ہے جو قوموں پہ ملی اور آج قومیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں ہمیں اس قوم کو اس قوم میں بڑا پوٹنشل ہے بدقسمتی یہ ہے کہ اس قوم کے ساتھ بہت لوگ زیادتی کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں اور ان کے نام سے پیسے جمع کرتے ہیں اور ان کے اوپر صحیح طرح خرش نہیں کرتے ہیں بے شک کرتے ہیں لیکن صحیح طرح خرش نہیں کرتے ہیں صحیح شدکے کا گوش باڑھ دی ہے زکاة باڑھ دی ہے راشن باڑھ دی ہے ٹھیلے لگا دی ہے رکشے باڑھ دی ہے یہ حل نہیں ہے یہ ساری رقم جو ہے جس کی رقم ٹوٹل جو چیارٹی کی پاکستان میں کتنی ہے بتائیں تو پورے ملک سے دنیا سے آتی ہے وہ پاکستان میں یہ خربوں میں سالہ اور خربوں میں آنے کے باوجود بھی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو ڈائریکشن غلط ہے اس کا استعمال غلط ہے جب تیس چالیس خرب روپیہ چیارٹی پہ آ رہا ہے عمران خان کو پانچ ارب ملتا ہے عیدی صاحب کو بیس ارب ملتا ہے سترہ ہزار مدارس ہیں ایک مدرسے کا خرچہ کم سے کم میں نے بیس لاکھ روپے لگایا ہے سترہ ہزار کو بیس لاکھ سے ضرب کر دیاں کتنا پیسہ بنے گا پھر اس کے علاوہ انجیوز تقریباً جو 45 تھاغن ہیں ان کے الگ ہیں پیسے یہ خربوں میں نہیں چینج ہو سکتی کون جب تک ہم ان کے بچوں کو صحیح تربیت اور تعلیم نہیں دیں گے نہیں ہو سکتی اور یہ کہیں ان کو کیسے سمجھاؤں سنتکاروں کو کہ سنتکار جن سے میری میٹنگ ہوتی ہے میں ان کو سمجھا سمجھا کے تک جاؤں فیڈریشن میں چیمبرز آف کامورز پھر جو ان کو سمجھا کے تک جاؤں گاں اس ہیلتھ پر نہیں لگاو اتنا من دو حضرت میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی وہاں سے ڈاکو بن کے لکھلا اس کو ٹھیک کر دیا ڈاکو ڈکے دیا کرے گا پھر آپ ذہن تبدیل کرو ذہن تبدیل کرو کہ بیمار بھی نہیں ہوں گے یہ یہ اپنے رضا کا بھی اشائل کریں گے یہ شاف پانی پییں گے آپ خواہی ہیں 90% پیسہ ہیلتھ پر لگا رہا ہو ایجوکیشن پر پیسہ بشکل سے دو پرسن لگ رہا ہے جس کو دیکھو دیسپینسری کھولا ہے کلینکس کھولا ہے ایمبولنس خرید رہا ہے ایدی کیا کافی نہیں تھا کیا ضرورت تھی بے چیپا کی ضرورت تھی امن کی کیا ایدی کے پاس پچیس ہزار ایمبولنس کافی نہیں تھی شیئر کے لیے وہ یہ تھا نا کہ وہ ایمبولنسز آنے ہیں جب ایک کام کر رہا ہے ایک آدمی پروپر کر رہا ہے کرنے دوست کو لیکن نہیں نام کر رہا ہے اصل میں راستہ آپ کے پاس ایک ہی ہے وہ راستہ یہ ہے کہ آپ تعلیم کریں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی راستہ دار کیا اور آپ نے وہ سوسائیٹی تشکیل دیتا ایڈکیشن دے کر کہ جس میں لوگ بھوکے تھے لیکن چوری نہیں کرتے صحیح اور بھوکے رہ کر جنگیں لڑتے تھے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹیم ورٹ اس لی بڑھا رہا ہوں کہ یہ ایک سکول دو سکول تین سکول میں سکول پورے ملک میں پھلانا چاہا ہوں ابھی کہاں کا سکول ہیں آپ کے ہمارے سکول ایک تو یہاں ہیں یہ ایک تو وہ